اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی نیو ویلوگ کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ سب خیر خیریر سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں آپ نے اگر میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو پورا دیکھئے گا آج کا میرا چھوٹا سا ویلوگ تو آج کی جو میری روٹین ہے نا وہ پوری آؤٹ ہو چکی تھی کیونکہ آج کشمیر ڈے ہے اور کشمیر ڈے پہ جم جو ہے اس کے مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ جم بند ہے یا کھلا ہے تو میں نے میسج کیا تھا ٹرینر کو تو اس کو بھی آگے سے کہیں جم سے رسپونس نہیں آ رہا تھا تو اس نے مجھے ٹائم جو ہے وہ نہیں بتایا تو خیر اب اس کا میسج آیا تھا تو اس نے بولا تھا کہ آپ تین بجے آ جائیں کیونکہ ٹائم ابھی میرا ہو رہا تھا تقریبا پونے مارہ کا ٹائم ہو رہا تھا تو مجھے بھوک لگ رہی تھی جوز تو میں نے صبح ملکشک پی لیا تھا ملکشک پی کے میں جم چلی جاتی ہوں ناشتہ آ کے کرتی ہوں لیکن ابھی میں ویسے ہی مجھے بھوک لگ گئی تھی تو میں نے سوچا کہ آج کام بھی بہت ہیں اور میں نے میتھی وغیرہ بنائی تھی تو ادھرگ لسن چھیلا تو مجھے بھوک لگ گئی تو پھر میں نے ناشتہ کر لیا تھا اور جی یہ میری جوسر مشین ہے جو کافی ٹائم سے میں نے صاف نہیں کی ہے کبھی مطلب ابھی زیادہ یوز ہو رہی ہے تو میں نے سوچا اس کو تھوڑا سا ساف بھی کر لوں ویسے تو پڑی رہتی ہے خالی ہوتی ہے تو ابھی آج کل جو ہے نا روٹین وائز روز یوز کر رہی ہوں کیونکہ میں صبح بناتی ہوں ملکشک بناتی ہوں تو اس لیے جو ہے نا اس کی حالت بہت گندی ہو رہی تھی تو میں نے کہا ساف کر لوں کام جو ہے وہ صحیح سے جو ہے کلینک ہونی چاہیے جو چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں اور جو نہیں بھی کرتے تو یہ میں نے ایک کلینر ہوم میٹ بنا کے رکھا ہوا تھا تو یہ میں کبھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ بڑا اچھا ہی کلینر ہے اور یہ چیزوں کو صحیح سے صاف کر دیتا ہے اور اس کے اوپر میں جو سپریے کر دوں گی ان چیزوں کے اوپر آپ پہلے اس مشین کی حالت دیکھنے تو پھر میں جب واش کروں گی تب دیکھے گا یہ میں اس کے اوپر یہ کلینر کافی ٹائم سے پڑا ہوا تھا اور یہ ختم ہو گیا تھا تھوڑا سا بچا ہوا تھا تو میں نے کہا چلو تھوڑی مشین ساف ہو جائے پہلے سے کچھ بہتر ہو جائے پھر میں یہ کلینر دوبارہ بناوں گی تو یہ تقریباً ختم ہو جکا تھا تھوڑا سا ہی تھا بوتل میں تو میں نے کہا یہ جو ہے مشین کو ساف کرتی ہوں تو اس کے اوپر میں نے اس کا سپریے کر دیا ہے پورا اور مشین کی جو ہے نا حالت بہت ہی بری ہوئی تھی مطلب وائٹ کلر کی مشین ہے نا تو میلی میلی جو ہوتی ہے تو پھر صحیح سے نظر آتا ہے تو گندہ لگتا ہے تو میں نے سپریے کر کے جو ہے اس کو ایسے چھوڑ دیا ہے تھوڑی دیر کے لیے اور یہ جو جب تک میں نے اس مشین کا جو یہ والا پارڈ ہوتا ہے نیچے والا اس کو ہم پانی سے واش تو نہیں کر سکتے باقی اوپر کی چیزوں کو واش کر سکتے ہیں تو اس کو میں کپڑے سے ہی کلین کروں گی واش نہیں کروں گی لیکن جو ہے وہ تھوڑا سا سپنچ کے ساتھ جو ہے نا اس کو ماروں یہ تو اس کی سائیڈوں پہ بہت گندگی ہو رہی تھی تو میں نے کہا یہ ساف ہو جائے گی تو یہ کلینر نکل ہی نہیں رہا تھا کیونکہ ختم ہو چکا تھا بوٹل میں پھر بھی تھوڑا بوت اس نے میرا کام کر دیا تو میں نے اب جو ہے نا یہ ایک لیا ہے برش جو پرانا برش ہوتا ہے نا آپ کا ٹوت برش ہوتا ہے پرانا تو اس کو آپ پھیکا نہ کریں کیونکہ وہ ایسی چیزوں کے لیے نا جہاں پہ آپ کا ہاتھ نہیں جاتا وہاں پہ یہ برش جا کے اچھی طرح سے کلیننگ کر دیتا ہے آپ یہ دیکھیں یہ جو مشین کے اندر والا حصہ ہے نا یہاں پہ کچھ بھی کر لیں کوئی سپنچ نہیں جائے گا کچھ بھی نہیں جائے گا تو یہاں پہ یہ برش صحیح سے کام کر رہا ہے تو بس ہلکہ ہلکہ جو ہے میں نے برش کی مدد سے جو ہے نا اس کو وہ جہاں جہاں برش نہیں جارا تھا ہوا کر کے باقی سپنچ کے ساتھ اس کو مانچ لوں گی تو جی آج جو ہے نا وہ دل بڑا اداس ہے تو پتہ نہیں کیوں دل اداس ہے میں پانچ سال کی تھی جب میں میری اببو کی ڈیتھ ہوگی مجھے اببو کی شکل بھی اچھی طرح سے یاد نہیں ہے نہ ہم نے اببو کا پیار دیکھا نہ ہم نے دادہ دادی کا نانا نانی کا پیار دیکھا تو آج نا اببو کی یاد آ رہی تھی مجھے یہ کام کرتے ہوئے نا میں دل میں سوچ رہی تھی کہ میں کاش میرا بھی کہتے ہیں نا کہ باپ جو ہوتا ہے وہ بیٹیوں کے لیے بیٹیوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں باپ ماں بھی کرتی ہے لیکن بیٹیوں کے لیے خاص جو ہے نا وہ باپ زیادہ توجہ دیتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی جو ہے نا وہ دنیا کی ہر خوشی ملے اور اس کا نصیب اچھا کرے تو ہم نے تو باپ دیکھا ہی نہیں ہے اور ہمیں تو باپ کے پیار کا پتہ ہی نہیں ہے تو اللہ پاک جن کے باپ زندہ ہیں ان کو سلامت رکھے اور جو ہے جندگی دے تو یہ جو باتیں سوچ کے نا میں سوچتی ہوں کبھی کبھی کام کرتے کرتے سوچتی ہوں کہ میرا باپ ہوتا تو وہ میرے لیے ایسا سوچتا ہے میرا باپ ہوتا تو میرے لیے یہ کرتا تو خیر اللہ تعالی نے جو ہے وہ ہمیں دکھایا ہی نہیں ہے اور اس کے بعد دادا دادی اور نانا نانی جو ہے وہ بھی ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے ان کی دادا تھوڑا سا ہوش تھا آٹھ نو سال کے تھے دادا پڑوس میں رہتے تھے لیکن انہوں نے کبھی سلام بھی نہیں کیا تھا نہ چاچا نہیں کیا تھا نہ دادا نہیں کیا تھا تو باقی نانی نانا تو دیکھ ہی نہیں ہے تو آج جو ہے وہ میری ماں میرے بھائیوں کے بچوں سے اتنا پیار کرتی ہے اور وہ ہر چیز ان کے لیے سوچتی ہے ان کے لیے ان کا خیال کرتی ہے سکول جا رہے ہوتے ہیں تو بولتی ہے کہ گرم ٹوپیاں پہن لو ہاتھ میں جو ہے وہ کچھ پہن لو تو بہت کیر کرتی ہیں تو کاش ہماری بھی ایسی دادی ہوتی ہے نانی ہوتی جو ہمارا خیال کرتی لیکن کوئی بھی نہیں تھا ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ دادا دادی اور نانا نانی کا پیار کیا ہوتا ہے بچپن میں ہی جو ہے وہ سب کچھ چھن گیا تو اس لیے میں نے آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کیا کیونکہ میرا آج جو دنہ دل بڑا دکھی ہو رہا تھا تو یہ دیکھئے میں نے مشین کو جو ہے نا یہ بریش کی مدد سے اس کی جو لیرز ہوتی ہے نا یہ اس کے اندر دھکن کے اندر تو اس کے اندر بھی صحیح سے سفائی نہیں ہوتی تو ہلکہ ہلکہ میلہ فیل ہو رہا تھا اور پھر یہ میں نے بریش مارا ہے نا تو یہ ماشاءاللہ یہ دھونگی اس کو تو یہ بلکل صاف ہوگا آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو اوپر ابھی آپ کو نظر نہیں آرہے ہوں گے اوپر نا نمبر لکھے ہیں میں اس کے کچھ لکھا ہوا ہے تو اس کے اندر محل فسی ہوئی تھی تو میں نے یہ بریش مارا نا تو وہ سارا صاف ہو گیا تھا تو ادھرک لسن بھی میں نے چھیل کے رکھا ہوا تھا وہ میں نے پیسنا تھا اس کے اندر جگ کے اندر اور میں نے سوچا کہ چلو لگے ہاتھ میں روز ہی سوچتی تھی کہ اس کو صحیح سے صاف کروں تو آج جم کا جو ہے وہ لیٹ ہو گیا میرا اور میں نے سوچا کہ چلو جم جانے سے پہلے پہلے یہ سارے کام کرلوں کھانا شانا بنا لوں تو مطلب یہ ہے کہ تین بجے اگر جم جانا ہے تو اس سے پہلے پہلے میرے پاس کافی ٹائم ہے ہیلپر بھی نہیں آئی ہے مجھے لگتا ہے وہ بھی کشمیر ڈے کی وجہ سے ہی نہیں آئی ہے اس نے بھی سوچا کہ چھٹی کا ریلون مرنہ وہ آ جاتی ہے تو یہ میں نے مشین واش کر لی تھی اور میں ابھی آپ کو بعد میں مشین دکھاتی ہوں پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے بنائی تھی میتھی اور میں نے بنانی ہے چنے کی دال اور میتھی تو میتھی کو جو ہے نا میتھی میں بہت زیادہ میتھی ہوتی ہے تو آپ پالک ہو میتھی ہو اس طرح کی جب آپ چیز پکاتے ہیں نا تو اس کو آپ کا دھونے کا بڑا وہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے نا میتھی بہت ہے کہیں میتھی رہ نہ جائے تو ذرا سی بھی وہ میتھی رہ جائے تو پھر جو ہے کھانا جو آپ کا سارا خراب ہو جاتا ہے اچھا اس کے لیے میں کیا کروں گی اب یہ پالک کے میتھی میں نے کاتی ہوئی ہے اور اس کو جو نا پانی کا یہ بھر کے نا ایک دو منٹ کے لیے میں چھوڑ دوں گی اور میتھی جو ہوگی نا وہ ساری نیچے بیٹھ جائے گی تو اوپر سے پالک ہٹاؤں گی تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میتھی جو ہے اس کے اندر سے کتنی زیادہ نکلتی ہے تو ایسے ہی تین سے چار دفعہ آپ کو دھونا ہوتا ہے جس طرح سے ایک دفعہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ پہلی دفعہ میں اتنی میتھی نکلتی ہے تو آپ جو ہے نا تین دفعہ بولتے ہیں لیکن میں تو کہتی ہوں کہ چار دفعہ دھونا چاہیے اور میتھی نکالنے کا صحیح طریقہ جو ہے نا وہ یہ ہی ہے اچھا آپ جتنی میتھی نکل سکتی تھی نکل کے نکال کے جو ہے نا میں اب وہ پانی اوپر سے پھینکوں گی تو نیچے میتھی دیکھے گا کتنی زیادہ نکلتی ہے نا تو جب یہ جو توڑ رہے ہوتے ہیں پتے اس کے بنا رہے ہوتے ہیں نا تب بھی ہاتھ سارے میٹھی میٹھی ہو جاتے ہیں یہ چیک کریں آپ کتنی زیادہ مٹی ہے تو ایسے میں نے خیر صاف کر کے میں نے دھولی تھی اور اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں میں نے مشین کو دھوکے ادھر رکھ دیا تھا کافی حد تک یہ مشین صاف ہو چکی ہے اور اس کو میں نے نا کافی عرصے کے بعد جو ہے صحیح سے کیونکہ یہ دوسری جو ہے جگ یوز ہوتا ہے دوسرا تو یوز ہوتا نہیں ہے تو وہ بھی بہت گندہ ہو رہا تھا میں نے سوچا اس کو بھی دھو لیتی ہوں تو ساری مشین صاف کر لی اور یہ دھو لیا میں نے اب میں نے جو ہے ادھرک لسن جو ہے میں نے چھیل کے رکھا ہوا تھا ناشتہ کرنے سے پہلے میں نے میٹھی بنائی اور ادھرک لسن بیٹھ کے چھیل لیا تھا سارا ادھرک لسن کا پیسٹ بنا کے اگر راکت نہیں تو کھانا بنانا جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے ویسے تو کوشش کریں آپ تازہ ہی کوٹ کے ڈالیں لیکن جو ہے نا میرے پاس جو ہے نا بہت کام ہے تو میں چاہتی ہوں کہ جلدی جلدی جو ہے نا میرے کھانا بن جایا کرے ایک دفعہ درک لسن چھیلو پھر پیسو پھر ڈالو تو اب میں نے یہ دھو کے جو ہے نا اس کا گرائنڈر میں ڈال کے اس کو گرائنڈ کر دوں گی اور اس کو جو ہے نا میں فریز کر دوں گی زیادہ بہت زیادہ میں فریز نہیں کرتی ہوں یہ جتنا ہے یہ مطلب ایک کیوٹ بھی اگر میں ڈالوں کبھی دو ڈالنے پڑتے ہیں کبھی ایک ڈالنا پڑتا ہے تو یہ ایک ٹریز کا بھر جائے گا اور یہ میرے آٹھ دس دن جو ہے نا پندرہ دن نکل جائیں گے اس سے تو یہ سہولت ہو جاتی ہے اچھا اس کے نا اس کو گرائنڈ کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں اگر آپ اس کو لمبا سیف کرنا چاہتے ہیں نا تو وہ طریقہ اور ہوتا ہے اس میں پانی ایڈ نہیں ہوتا تو مجھے جلدی آٹھ دس دن کے لئے کرنا ہوتا ہے تو میں پانی ڈال کے جو ہے نا آسانی سے کر لیتی ہوں برنہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بالکل ڈرائے کرو پھر اس میں آئل ڈالو پھر اس میں نمک ڈالو تو میں خیر میں نے کم عرصے کے لئے رکھنا ہے تو اس لئے جو ہے نا میں نے اس کو یہ میں نے اس میں ڈالا تھا تھوڑا سا پانی ڈالا تھا لیکن مجھے لگ رہا تھا پانی کم ہے یہ ایسے گرائنڈ نہیں ہوگا پانی اور زیادہ ڈالنا پڑے گا تو اس کے بعد جی مشین دیکھ رہے ہیں کتنی صاف لگ رہی ہے ماشاءاللہ پہلے بہت گندی لگ رہی تھی تو جی اب جو ہے میں نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر دیا اور اب یہ ہو جائے گا انشاءاللہ گرائنڈ پیچھے سے نا اس کا سوچ بھی ہلے رہا تھا اور بار بار جو نا مجھے ہاتھ سے بچلانا پڑ رہا تھا خیر ماشاءاللہ یہ صحیح ہو گیا ٹھیک ٹھاک ہو گیا تو اب میں نا اس کے دو ٹری نکالے تھے میں نے کا شاید زیادہ نکل آئے ایک ٹری سے لیکن یہ ایک ٹری میں پورا آ گیا تھا تو اس کو میں کر دوں گی فریز اچھے سے اور جو جگ میں بچے گا نا کیونکہ مجھے بھی کھانا بنانا ہے جو جگ میں بچے گا تھوڑا بہت اس میں پانی ڈال کے میں ابھی کے کھانے میں ایڈ کر دوں گی تو یہی تھا جی آج کا ویلوگ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور جی بس آج کے لیے بس اتنا ہی تھا یہ ٹری جو ہے نا جو دوسرا والا آپ ٹری دیکھ رہے ہیں نا یہ اس کے اندر ایک دفع میں کیوبز نکال رہی تھی تو چھوڑی کے ساتھ میں نے کیا تو اس کے اندر سراخ ہو گیا وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو خالی ٹری پڑا ہے اس کے اندر تو جب یہ فریز ہو جاتا ہے اس کو نکالنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے پہلے آپ اس کو فریزر سے نکال کے تھوڑی دن رکھ دیں اس کے بعد یہ آرہ آسانی سے نکال آتا ہے اگر فوراں فوراں نکالیں گے نا تو وہ نہیں نکلے گا پھر آپ کو چھوڑی کی ہیلپ سے ہی نکالنا پڑے گا تو جگ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اتنا بچا ہے یہ میری ایک ہنڈی کے لئے کافی ہوگا تو اس میں پانی ڈال کے جو ہے رکھ دوں گی اور اچھی سے ڈھکن پہ بھی جو لگاوا تھا وہ بھی میں نے ڈال دیا ہے تو جی آج کے لئے بس اتنا ہے جی آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو میری چینل کو سسکرائب پیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ